آج انشاءاللہ العزیز زکاة کے بارے میں چند باتیں ہوں گی تو زکاة کا موضوع شروع کرنے سے پہلے کچھ تجربات جو راشن کی تقسیم میں پیش آئے ان کا کچھ خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ تقریباً سات سو سے زیادہ گھروں میں ہم اس سال راشن تقسیم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی یہ سلسلہ امید ہے کہ جاری ہوگا دوبارہ پہلے کی طرح اور اس میں جو کچھ شیکھنے کو ملا اچھا الحمدللہ گورنمنٹ سے بھی ہمیں ایک اجازت نامہ مل گیا ہے دوران تقسیم ایک نیا قانون آ گیا تھا کہ سرٹیفائٹ ادارے ہی تقسیم کر سکتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا اور ڈاکومنٹ ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آ گیا ڈیزاسٹر منیجمنٹ والے جو لوگ ہیں آ چکے ہیں الحمدللہ جو تجربات ہوئے وہ کیا تھے مختلف اس کی ڈائمنشنز ہیں ایک تو راشن کی خریداری اس کی سیلیکشن کے اس کے اندر دینا کیا ہے اس کے اندر بھی بہت غفلت پائی جاتی ہے اکثر لوگ اپنی کنوینینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں بس ہمیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو راشن خرید کر آگے کسی کو دینا چاہتے ہیں یہ جو ڈونر ہے جو دینے والا ہے یہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں بھئی دو ہزار کا یا تین ہزار کا کسی بھی اماؤنٹ کا راشن ہے مجھے بس پیک مل جائے اندر کیا ہے اس سے اس کو کوئی اتنا تعلق نہیں ہے اکثریت کو نہیں ہے ہم نے جو راشن تقسیم کیا اور الحمدللہ جو فیڈبیک آیا وہ یہ ہے کہ ہر ہر چیز انتہائی ضرورت کی بھی تھی اور کالیٹی کی بھی تھی پہلے ہم نے کچھ سٹوروں سے تیار لیا یعنی ان سے تیار کروایا اپنی مرضی سے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اکبری منڈی میں مارکیٹ میں جا کے صحیح ریٹ کے اوپر ہول سیل میں خرید کے پھر اپنے لڑکوں سے پیک کروا رہے ہیں اس میں ہماری کوش کا فرق کچھ پڑا کالیٹی اچھی آگئی اور اکبری منڈی کے دکانداروں نے بتایا کہ وہ دال وہ چاول اور وہ سامان جو سارا سال کوئی نہیں لیتا رمضان میں یہ راشن والے سب لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنا پیک کر کے دے دو انہوں نے دید صاحب آئے کہ جی دو ہزار والے مجھے بیس راشن بنا دو مجھے چالیس بنا دو مجھے سو بنا دو اتنی امان والے اتنے راشن بنا دو کہتے ہیں ہمارے لوگ سب کچھ ڈال دیتے ہیں اور جیس نے راشن آگے تقسیم کرنا اس نے کوئی کھانا نہیں ہوتا نا ایسی جا کے آگے لوگوں کو تقسیم کرتا تھا اگلے کے گھر جا کے جب کھلتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اس کی فکر ہی نہیں کرتے دوسری بات اب ہم نے جب راشن کا بنایا تو گھر میں پھر اپنی مصورات سے پوچھا بھی کیا کیا جائے تو ایک مشورے کے ساتھ ہر وہ چیز جو کسی غریب کے گھر جائے تو اس کے کام آئے مثلا ہم نے مائنیوز نہیں ڈالا ہم نے جناب کیچپ نہیں ڈالی یہ لگزریز ہیں ایک آدمی کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی تو پریشان ہے اس کو مائنیوز دینے کی ضرورت کیا ہے اس کو کیچپ دینے کی ضرورت کیا ہے اس کو بنیادی ضرورت کی چیز دے دی جائے پھر ایک ڈال ہے مثال دے رہا ہوں دو سو اسی روپے کی لو تو دو سو اسی والی کے بجائے اگر ایک سو چالیس والی دے دیں صحیح کالٹی کی وہ زیادہ دے دیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں نا وہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ اکثر لوگ اس کے احتیاط نہیں کرتے بس وہ آ رہے اور جا رہے تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں اس بات کا بھی احتمام اور فکر ہے کہ جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے لوگوں کی امانت ہے تو احتیاط کے ساتھ کیا جائے اس میں بہت سارے اور بھی پہلو ہیں دوسرا پہلو ہے حقدار کو پہنچانا اصل تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اردگرد فکر کر کے صحیح کو پہنچائے لیکن اگر کسی ادارے کو امین بنا بھی دیا ہے اب اس ادارے کی بہت ساری ذمہ داریاں بن جاتی ہیں کہ حقدار تک کیسے پہنچنے کیونکہ اتنے فون آ رہے ہیں لوگ تو فون پر گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں ٹھوڑا سا بھی بات کرو نا تو ناراض ہو جاتے ہیں بہت سارے دینے والے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی بھی کھڑے ہو کے دینا شروع کر دیتے ہیں اب وہ جو سڑک پہ لوگ پہنچ رہے ہیں ان تک تو ہر آدمی پہنچ رہے ہیں اور وہ ہر تک پہنچ رہے ہیں لیکن گھروں میں اور تفصیل سے تحقیق کر کے مستحق کو پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس لئے ہم کسی کو بھی دیں تو احتیاط کے ساتھ دیں اور بہت کچھ شکنے کو ملا لیکن فیلحال اتنا کافی ہے ہم اپنے ویکشوپ پر آتے ہیں زکاة کے بارے میں جو ہے زکاة یہ فرض ہے اس سے ہمارے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اسلام کے پانچ بنیادی عرقان میں سے ایک ہے اور انتہائی اہم ہے قرآن مجید کے اندر آتا ہے اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لیں سارا نہ لیلیں کچھ لیلیں ان سے صدقہ زکاة وصول کر لیں جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے اور ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا دو چیزیں ان کو ملیں گی ان کا تذکیہ نفس بھی ہوگا اور ان کا مال بھی پاک ہوگا دو چیزیں ملیں گی یہ تذکیہ نفس کتنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ہے کہ تذکیہ نفس ہے کیا تذکیہ نفس انسانی نفوس کے اندر جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کو صاف کرنا جس کے لیے بیعت اور ذکر بتایا جاتا ہے تذکیہ نفس کیوں ضروری ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں جنت کے بارے میں وَدَلِقَ جَزَا أُمَن تَزَكَّا جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تذکیہ ہو گیا جو پاکیزہ نفوس ہیں جنت میں وہی جائیں گے جو دنیا میں محنت کر کے اپنا تذکیہ کر لیں یہ انشاءاللہ مرتے ہی آسانی ہو جائے گی اور جنہوں نے دنیا میں محنت نہ کی تو عذاب قبر یا قیامت کے دن کی تکلیفیں یا عذاب جہنم ان سے اس کا تذکیہ ہوگا ان کا تذکیہ ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جائیں گے پاکیزہ نفوس اب نفوس کو پاکیزہ کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں ایک تو ذکر کی کسرت ہے انسان کسی اللہ والے سے بیت ہو جائے ان کی خدمت میں حاضر ہو ذکر مراقبہ تلاوت اور بعض مجاہدے وہ کرتا رہے پھر آئسہ آئسہ نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے ایک تو یہ عام معروف طریقہ ہے اس کے علاوہ تذکیہ نفس کے لیے خود قرآن سے یہاں دلیل مل رہی ہے کہ مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں دینا اس کا بھی تذکیہ نفس سے تعلق ہے جب انسان زکاة صدقات خیرات دیتا ہے اس سے مال الگ پاک ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے دوسرا انسان کا دینے والے کا اپنا نفس پاک ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے دونوں چیزیں اس کو ملتی ہیں گویا محسوس یہ ہوتا ہے کہ صرف ذکر اذکار اور نیک صحبت اور معمولات کی پابندی سے سو فیصد کام نہیں ہوتا جو صاحب مال لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تذکیہ کے لئے مال کا خرچ کرنا اس کو پھر پورا کرتا ہے جیسے بخل ہے انسان کے اندر اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا خوف خدا آئے گی تو اس سے دل کرے گا کہ میں کچھ خرچ کروں لیکن جب تک خرچ کرنے ہی لے گا ہاتھ سے دے نہیں دے گا اس کے سو فیصد نتائج وہ پا نہیں سکتا تو تذکیہ نفس جنت میں جانے کے لئے ضروری اور تذکیہ نفس کے لئے ذکر کی بھی ضرورت ہے تذکیہ نفس کے لئے ذکر الہی کی بھی ضرورت ہے صحبت شیخ کی بھی ضرورت ہے اور صاحب مال لوگوں کے لئے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا اس کی بھی ضرورت ہے اسی کے اندر ایک اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بات بتائی فرمایا میرے محبوب جب ہی آپ کے پاس اپنی صدقات خیرات زکاة لے کر آئیں گے آپ ان سے وصول کر کے غریبوں میں دیں گے آپ کی جو دعائیں ہیں ان کے لئے خیر کا ذریعہ بنیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی زکاة صدقات خیرات وغیرہ لے کر آتا حدیعہ لے کر آتا آپ اس کے لئے دعائیں خیر فرماتے اگر وہ سواری پر سوار ہو کر آتا دینے والا تو آپ اس کی سواری کی میں بھی برکت کی دعا فرماتے جو آپ کے پاس زکاة کا مال صدقات کا مال لے کر آتا تو آپ اس کے لئے دعائیں خیر فرماتے اِنَّ صَلَاتَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ تو آج بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت جو ادارے کے منتظمین لوگ ہوتے ہیں جو پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں یا ڈونیشنز وغیرہ کسی بھی اعتبار سے ان کو چاہیے کہ لانے والے کے لئے دعائیں خیر کریں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ہے زکاة کیوں ادا کرنی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ زکاة کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں نعوذ باللہ بہت سارے لوگ زکاة صدقات اور خیرات کو انٹی بائٹک کی طرح استعمال کرتے ہیں فقط تو زکاة کیوں ادا کرنی ہے زکاة اس لیے ادا کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے میرے ایمان اسلام کی تکمیل میرے دین کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے بنیادی پانچ ارکان میں سے ایک زکاة ہے تو میرا دین مکمل ہو رہا ہے شوق سے جذبے سے محبت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے بوجھ نہیں سمجھنا جیسے انسان نماز شوق سے ادا کرتا ہے روزہ شوق سے رکھتا ہے اللہ کے گھر کا حج جو کرتا ہے شوق سے خوب جذبے سے کرتا ہے بالکل اسی طرح نماز روزہ زکاة جس طرح فرض ہیں صاحب اعمال پر زکاة بھی جس طرح نماز روزہ اور حج فرض ہیں اسی طرح صاحب اس سطاعت کے اوپر روزہ بھی اللہ ہی کی طرف سے فرض ہے تو عبادت سمجھ کر اور شوق کے ساتھ کرنی ہے پھر اس کے برکتیں اور ہوں گی اس کو بوجھ نہیں سمجھنا اگلی بات بہت سے لوگ انٹی بائٹک کی طرح استعمال کرتے ہیں زکاة خیرات کو انٹی بائٹک ہم کیوں لیتے ہیں جب بیمار ہو جائے پریشانی ہو جائے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے تو فوری طور پر انٹی بائٹک کا کورس کر لیتے ہیں تین دن پانچ دن سات دن جیسے ہی طبیعہ ٹھیک ہوئی انٹی بائٹک کو دور کرتے ہیں ہٹاؤ اس کو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کو اب بہت سارے لوگ زکاة خیرات کو بھی انٹی بائٹک کی طرح استعمال کرتے ہیں کیا مطلب کوئی بیماری پریشانی غم کوئی دکھ آیا تو انہوں نے مال دینا شروع کیا اور جیسی وہ بیماری تقلیف دور ہو گئی اتمنان میں آگئے تو یہ دوبارہ سے پیسے ہو گئے جیسے پہلے تھے یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ صدقات سے بیماریاں بلائیں پریشانیاں ٹلتی ہیں لیکن یہ زکاة صدقات کا حکم یہ زندگی بھر کے لیے ہے صرف پریشانیوں کے دوران نہیں پریشانیاں آنے سے پہلے بھی دے سکتا ہے بندہ اور دینا چاہیے تو اس کو ہم انٹی بائٹک کتنا استعمال نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر خوشی اور رغبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخیوں کے سردار ہیں اسلام سخاوت کا مذہب ہے سخاوت سکھانے والا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سخاوت کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دیں کہ قیامت تک کوئی ان مثالوں کو پورا نہیں کر سکتا قریب بھی نہیں پہنچ سکتا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالخصوص سادات اور امہات المؤمنین ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں سخاوت کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کوئی دنیا میں اس کی نظیر مل نہیں سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اثر کیا ہوتا تھا نبی علیہ السلام غریب مسلمان فقراء کو بھی دیتے اور ایسے غریب لوگوں بھی دیتے جو نو مسلم ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے یا ان کے اسلام میں آنے کی کچھ امید ہوتی تھی غریب ہوتے تھے ان کو بھی دے دیا کرتے تھے اس سے ہوتا کیا تھا اس سے تعلیف قلوب ہو جاتی تھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتے تھے آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس وہ مال لینے تھے کوئی آ گیا کہ مجھے پیسے چاہیئے کوئی آ گیا مجھے کھانے کو کچھ نہیں کسی نے کچھ عذر پیش کیا نبی علیہ السلام نے اس کی مدد کی یا از خود آپ نے اپنی طرف سے اس کو ہدایہ بھیجے توفے بھیجے تو وہ آپ کے قریب ہو گیا اب مسلمان ہو گیا صفان بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کا ان کا قول ہے کہ مجھے اگر کسی سے سب سے زیادہ نفرت تھی تو نعوذ باللہ اللہ کے محبوب سے تھی اور اسلام لانے کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ مجھے محبت ہے وہ حضرت محمد مصطفیہ احمد مشتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی اس محبت کی وجہ کیا بنی نبی علیہ السلام نے ان کو حدیعہ بھیجے توفے بھیجے ان کو خوب جو ہے نا وہ چیزیں دیں وہ دل قریب آتا چلا گیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مال لوگوں کو مال دیکھ کے دین کے قریب کے آئے وہ مال کے لیے ملا ان کو مال آپ کی دعا آپ کی توجہ آپ کی نظر نے ان کو ایمان بھی دیا اور جو ایمان والے تھے ان کو راسخ الایمان اور راسخ العقیدہ کر دیا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی تو مال دینے سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں یا باطل قسم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کی مدد کے ذریعے پھر ان کے ایمان کو چھین لیتے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تاہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ بات بہت ہے کہ آپ سخی تھے سخی کون ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب یہ جنت کے قریب یہ لوگوں کے قریب شیطان سے دور اور جہنم سے دور ہوتا ہے نبی علیہ السلام آپ کے اپنے پاس مال ہوتا ہے تو عطا فرماتے نہ ہوتا تو قرضہ لے کے دیتے ایک واقعہ سنیئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مانگنے والا کوئی شخص آیا ضرورت کا اظہار کیا آقا صلی اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمائے ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تم فلانے بندے سے یہ پیسے لے لو یا تمہاری جو ضرورت ہے وہ پوری کر لو پیمنٹ اس کو میں کر دوں گا پیسے اسے بعد میں دے دوں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر ایک بات عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے آپ دیتے ہیں ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس چیز کے تو مکلف نہیں ہے کہ اگلے سے قرضے کا بوجھ اٹھا کے اس کو دیں کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اس طرح کی جب بات ارشاد فرمائی تو نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر ناغواری کے اثرات آگئے ایک اور صحابی پیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محسوس کیا اور ناغواری کے احساس ناغواری کے چہرے کے اوپر احساسات کو محسوس کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور عرش عظیم کے مالک سے کمی کا بالکل خیال نہ کیجئے وہ پورا کرے گا نبی علیہ السلام خوش ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہونے کے باوجود قرضہ لے کے بھی دوسروں کی ضروریات پورا کیا کرتے تھے ایک اور واقعہ سنیئے حوازنی رحمت اللہ علیہ نے کہ نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ہی آخر تک خیال کرتا تھا نبی علیہ السلام کے واقعہ کہتا مجھے کپڑا نہیں ہے تو اس کے کپڑے کا انتظام کرتے کہتا کہ غذا نہیں ہے تو غذا کا انتظام کرتے ایک واقعہ انہوں نے اس طرح پھر ان کو ایک سنایا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ اپنے پاس سے خرچ کرتے رہتے نہ ہوتا تو قرضہ لے کے دے دیتے ایک یہودی آیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہیں لگا کہ بلال آپ جگہ جگہ سے قرضہ لیتے رہتے ہو پھر واپس کرتے ہو کتنے لوگوں کو تو مجھے میرے پاس خوب مال ہے اب ایسا کہ کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جب پیسوں کی ضرورت تو مجھ سے لے لیا کرو حضرت بلال نے کہ چلو اچھے بات ہوگی اللہ نے آسانی کر دی وہ کہا ٹھیک ہے بھی تم سے لیں گے اب جب ضرورت پڑتی اس سے قرضہ لے لیتے جب ضرورت پڑتی قرضہ لے لیتے تو ایک اماؤنٹ بن گئی اور اس کی ڈیو ڈیٹ بھی قریب آ گئی اب ڈیو ڈیٹ میں مثال تین چار دن باقی تھے تو وہ جو یہودی ہے نا تاجر وہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آکے نا خوب لتھاڑا جیسے کہ بلال معلوم ہے اتنے دو تین دن رہ گئے تم نے قرضہ واپس کرنا ہے لوگوں سے پیسے لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو اس موجودہ وقت پر اگر قرضہ نہ دیا تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا تو میں اسی طرح غلام بنا لوں گا جیسے تم غلام پہلے تھے اسی طرح جو میں بکریہ چرانی پڑیں گی اس نے اب بڑی سختی سے بات کی اب اماؤنٹ زیادہ تھی حضرت بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ اس طرح وہ تغاظہ کرنے آیا تھا اب میں تو بڑا پریشان ہو چلا ہوں اب آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اس کو بھی کیا دینا ہے تو ایسا ہے کہ میں تو تو کل صبح روشنی سے پہلے ہی نکل جاؤں گا کہیں دور چلا جاؤں گا میں ہی آنی رہتا جب آپ کے پاس احتمام ہو جائے آپ مجھے اطلاع کروا دی جائے گا میں آ جاؤں گا اس طرح میری جان بچ جائے گی ورنہ وہ تو مجھے لے جائے گا اب حضرت بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی گھٹری بنائی جو بھی سمان تھا اپنا ایک گھٹری بنائی اور رات کو اپنے سرحانے رکھ کے سو گئے کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں تو صبح روشنی سے پہلے ہی نکل جاؤں گا مدینہ سے اب وہ سوئیں آجے گھنٹے گھنٹے بعد پھر آنکھ کھل جائے وہ دیکھیں روشنی کے نظر نہیں آ رہی اور دیکھیں کہ فجر کا وقت قریب وہ پھر تبارہ لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی پھر لیٹ گئے پھر آنکھ کھل گئی تو بیچین تھے کہ کسی طرح وہ وقت قریب آئے فجر کا اور میں نکلوں یہاں سے اپنی گھٹری ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی بالکل تیار تھے جانے کے لیے اچھا خیر فجر کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ نے محسوس کر لیا کہ اب یہ موقع ہے نکلنے کا اب وہ مسجد کی طرف جانے لگے کہ نماز پڑھ کے جانا ہے تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی نے بلایا کہ بھی بلا رہے ہیں اب یہ چلے آقا کی خدمت میں تو راستے میں دیکھا چار اوٹنیاں سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہیں موجود ہیں کھڑی ہیں یہ بیٹی مطلب موجود ہے چار اوٹنیاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال پریشان تھے دیکھو اللہ نے اتنا مال بیش دیا ہے جس جس کے قرضیں ساروں کے ادا کر دو حضرت بلال تو جناب بڑے خوش ہو گئے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان چاروں اوٹنیوں کو لے کے نکلے اور بقی کے پاس جا کے آوازیں لگانی شروع کر دیں ارے کون ہے جس جس میں رسول اللہ سے قرضہ لینا ہے سارے آ جاؤ لوگ آتے گئے آپ ان کو ادائیگیاں کرتے گئے اس یہودی کی بھی ہو گئی ہر ایک کی ادائیگی ہو گئی حتیٰ کہ ساری ادائیگیوں کے باوجود کچھ مال بج گیا وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا شام کافی وقت چڑ گیا اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اطلاع کیا رسول اللہ سب کام مکمل ہو گیا قرضے بھی سارے ادائے ہو گئے اور بھی بہت تقسیم کر دیا یہ دو اشرفیاں بھی باقی ہیں اب لینے والا کوئی نہیں مل رہا اتنا مال آیا کہ سارے جتنے جن کے قرضے دینے تھے وہ پیمنٹس ہو گئیں مزید بھی خرچ کر دیا مدینہ میں کوئی لینے والا نہیں مل رہا دو اشرفیاں باقی ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پہلے اس کو بھی تقسیم کر کے آؤ اس کو بھی دیکھو اب حضرت بلال گئے رات ہو گئی عشاء ہو گئی کوئی نہیں ملا کہ کسی کو دیتے آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں تو نبی علیہ السلام کو آکے عشاء کے بعد خبر کی یا رسول اللہ یہ دو باقی ہیں نبی علیہ السلام رات کو گھر نہیں گئے ساری رات مسجد میں رہے اگلے دن صبح کہا جاؤ بلال اس کو تقسیم کر کے آؤ اگلے دن شام کے قریب جا کے وہ دو اشرفیاں تقسیم ہوئیں اس کا غلہ لے کے تقسیم کیا گیا اگلے دن کہیں جا کے محتاج اور غریب ملیں پھر نبی علیہ السلام کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آکے ریپورٹ کی یا رسول اللہ مبارک ہو وہ دو بھی تقسیم ہو گئیں پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کا شکر رضا کیا تعریف کی اور اپنے گھر اس کے بعد گئے یہ نبی علیہ السلام کی سخاوت تھی جب انسان کہیں لیندین کا کام کرتا ہے نا جیسے آج کل ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں کچھ ہمارے پاس مہانہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کی مہانہ کفالت کے ہم پیسے دیتے ہیں تو رویہ عجیب عجیب پیش آتے ہیں لوگ بقائدہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بہت عجیب عجیب معاملات پیش آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے مسلم شریف کی روایت ہے سنیے حضرت عانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام اتنے تشریف لے کر آئے اور دھاری دار نجرانی چادر آپ بہت اچھی پہنے ہوئے تھے اتنے میں ایک بددو آیا دہاتی اس لئے نبی علیہ السلام کی چادر کھیچا زور سے اتنی زور سے کھیچا کہ مبارک گردن میں اس کھیچنے کے نشان پڑ گئے اور اس کے بعد بدتمیزی سے چلایا کہ مجھے اس مال میں سے دو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے بدتمیزی کے ساتھ اس نے بات کی نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بہت نرمی کے ساتھ صحابہ سے فرمایا کہ بھئے اس کی ضرورت کو پورا کر دا تو بعض مرتبہ اس طرح کے معاملات میں دوسروں کی طرف سے برے روئے پیش آتے ہیں جب ہم نے اللہ کے لئے دینا ہے تو پھر روئے کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور نظر انداز کرنا ہوتا ہے اور اس کے روئے کے برے ہونے کی وجہ سے اس کو مدد سے محروم کرنا یہ نہیں ہوتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والے جب شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ جابر تمہیں مال کی ضرورت ہے اچھا میں تمہیں اتنا مال دوں گا جب مال آئے گا تو تمہیں اتنا مال میں عطا کروں گا اللہ کی شان اتنا مال آنے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس بات کا علم تھا جب بحرین سے جب مال غنیمت آیا اس میں پھر وہ اماؤنٹ پوری ہو جاتی تھی تو وہ اماؤنٹ آپ نے جتنا بھی وہ سونا یا جو چیز تھی وہ حضرت جابر کو پہنچائی کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا یہ ان کی بات آج میں پوری کر رہا ہوں تو نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی سخاوت کی بے شمار مثالیں ہیں اس کی مثالوں کو اور پڑھنا اور سمجھنا ہو تو حضرت شیخ الحدیث حضرت محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل صدقات فضائل صدقات اس کو ہم پڑھیں پھر معلوم ہوگا کہ مال خرش کرنے کی کتنی برکتیں ہیں اور انسان مال انسان مال 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 کرتا رہتا ہے حقیقی مال کون سا ہے جو آخرت میں ہمارے لئے پہنچے گا قرآن میں اللہ نے اس حقیقت کو کھولا فرماتے ہیں مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا یا یہ ختم ہو جائے گا یا تمہیں موت آ جائے گی تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ اور جو تم اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے دوگے یہ تمہارے لئے باقی رہے گا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ ہم اگر آج کسی کو مال دیتے ہیں تو وہ عمل ہمارے پاس باقی رہے گا اور قیامت کے دن وہ ہمیں ملے گا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے زکاة اسلام کا ایک رکن ہے جیسے نماز ہے تو نماز کے لئے مسجد میں ایک امام ہوتے ہیں ایک خطیب ہوتے ہیں ایک موزن ہوتے ہیں مسجد کے انتظامیاں ہوتی ہیں پوری ایک ترتیب ہے اس کی ادائیگی کی یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ایک فرض کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے عزت ہوتی ہے حج کیا ہے ایک عبادت ہے لیکن حج کے لئے ایک ٹور آپریٹر ہے اور کتنے لوگ ہیں ان سب کی ایک عزت ہوتی ہے اسی طرح زکاة کیا ہے زکاة بھی دین کا ایک رکن ہے زکاة لینے کے لئے کوئی خود آ رہا ہو یا زکاة لینے کے لئے کسی ادارے کا مدرسے کا مسجد کا ویلفر کسی ادارے کا نمائندہ آ رہا ہو اس کی بھی اسی طرح عزت ہے ذلت نہیں ہے لیکن ہم امام مسجد کے دو عزت کرتے ہیں الحمدللہ کرنی بھی چاہیے کہ وہ ایک دین کا رکن پورا کر رہا ہے جو زکاة لینے چندہ لینے ہمارے پاس آ جائے ہم تو اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں نعوذو بللہ تو یہ بات ٹھیک نہیں وہ بھی ایک دین کا رکن پورا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایک نہیں دو نہیں کتنے صحابہ کرام کو مختلف موقع پہ بھیجا کے جاؤ زکاة وہاں وہاں سے وصول کر کے آؤ تو حضرات صحابہ کرام گئے نبی علیہ السلام نے بھیجا تو جو کام حدیث اور سنت سے ثابت ہو نبی علیہ السلام نے کروایا ہو صحابہ نے کیا ہو اس کو ہلکا سمجھنا خود غور کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانہ ہے آپ نے ایک شخص کو کہا کہ بھی فلانی جگہ جاؤ اور زکاة کا مال لے کر آؤ اب وہ اس وقت نہ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر ان کے اوپر بعد میں پڑی کسی نماز میں تو دیکھا وہاں پہ پوچھا بھی تم گئے کیوں نہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انشاءت فرمایا کیا تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ زکاة وصول کرنا جانا آنا کرنا یہ کوئی گھٹی ہے کوئی نیچہ کام ہے کہنے لگے کہ تم دین کا ایک رکون پورا کر رہے ہو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی ادارے کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس آ رہا ہے یا کوئی خود مستحق ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو حقیر نہ سمجھیں جو بات قرآن حضیح سے ثابت ہے اور ہمارا اسلام کا ایک رکون پورا ہو رہا ہے اس رکون کو پورا کرنے میں جو ہمارا مددگار ہے وہ ہمارا محسن ہے بھئی اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا زکاة ہے کتنی ہر چالیس دینار پر ایک دینار یعنی چالیس واہ حصہ چالیس روپے پر ایک روپیا ایک لاکھ روپے پر ڈھائی ہزار روپے دو لاکھ ہوں گے تو پانچ ہزار روپے ہو جائیں گے تو ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ یا چالیس واہ حصہ دونوں طریقوں سے بات ایک ہی ہے ہر چالیس دینار پر ایک دینار اموال زکاة کون سے ہیں سونا چاندی نقد اور مال تجارت یہ چار چیزیں ہیں اب اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی بہت ساری عورتیں زیورات پہنتی ہیں بلکہ سب کوئی اتنی عورتوں کو تو زیور سے اتنی محبت ہے ان سے کہو تمہیں ہم نے زیور دینا ہے کیا تمہارے بدن میں سراخ کریں تو تیار ہو جائیں گی ناک میں بھی سراخ کروالیں گی کانوں میں بھی کروالیں گی اتنی محبت ہے تو زیور پہننا بلکل جائز ہے اس کو منع نہیں ہے لیکن اس کی زکاة ادا کرنا بھی ضروری اور جس مال جس زیور کی عورت مالک ہے تو اس کی زکاة بھی عورت ہی کے ذمہ ہیں خاون کے ذمہ نہیں ہاں خاون ادا کر دے دونوں رضا مندی سے ایک دوسرے کا کام معاونت کریں تو ٹھیک ہے لیکن جو مالک ہے زکاة اسی کے اوپر آتی ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے ایک خاتون کے بعد زیور تھا آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے عرص کیا یہ زیور ہے تاکہ سے زینت حاصل کی جا سکے تو فرمائے کہ اس کی زکاة نکالی ہے کہ نہیں وہ کہاں نہیں نکالی جو بھی جس عورت کا بھی تھا تو اس نے کہا تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم زیور تو پہنو لیکن اس کی زکاة ادا نہ کرو اسی طرح ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں یمن کی عورت تھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی دونوں ہاتھوں میں زیور تھے پوچھا زکاة نکالتی ہے کہنے لگی نہیں کہا کہ یہی تمہارے لیے پھر جہنم کے کنگن بنا دیے جائیں گے آگ کے کنگن بنا دیے جائیں گے اس نے اسی وقت دونوں صدقہ کر دیے تو عورتوں کو بھی زکاة کی ادائی کی کا احتمام ہونا چاہیے سونا چاندی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر تمام صورتوں میں زکاة آتی ہے سونا اور چاندی استعمال میں ہے نہیں ہے جو ہماری ملکیت میں اس کی زکاة ہے قبضے میں ہمارے ہے کہ نہیں بعد بہووں کا سونا ساس کے پاس رکھا ہوتا ہے تو بھی جو مالک ہے اگر بہو مالک ہے تو بہو کے اوپر زکاة ہے سونا اور چاندی استعمال میں ہے یا نہیں تمام صورتوں میں ہر صورت میں سونا اور چاندی کے اوپر زکاة لازمی ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے اسلام کی تکمیل میں سے ہے کہ تم زکاة نکالو ایک حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو زکاة دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو زکاة دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقات دے کر اور مسائب کی موجوں کا دفاع کرو گریہ اوزاری سے تین باتیں فرمائیں فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت زکاة سے کرو بیماریوں کا علاج اپنے بیماروں کا علاج اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے کرو زکاة الگ آگئی صدقہ الگ آگیا اور مسائب پریشانیوں کی موجوں کا دفاع خوب اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر کرو تین باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی اس مبارک حدیث میں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو اس مال کا جو شر اور فتنہ ہے وہ تم سے دور ہو گیا مال جب آتا ہے نا تو بہت سارے شرور اور فتن بھی آتے ہیں انسان صحیح طریقے سے زکاة ادا کر دے تو فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے زکاة کے بارے میں ایک بات اور سمجھنی کی ضرورت ہے زکاة پوری ادا کرنی چاہیے حساب کر کے بہت سارے لوگ لمسا میں ایک اماؤن دے دیتے ہیں لیکن ایکوریٹ نہیں دیتے کیلکولیشن نہیں کرتے اور ایک اندازے سے دے دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں پوری ادا کرنی ہے بلفرض ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپے کی مالیت کی چند چیزیں ہیں سونا چاندی مال تجارت اور نقد وغیرہ ملا کے وہ ون ملین دس لاکھ روپے کا مالک ہے اس کے اوپر پچیس ہزار روپے زکاة بنتی ہے اب یہ بیس ہزار ادا کر دیں یا تئیس ہزار ادا کر دیں یا چوبیس ہزار ادا کر دیں اب کیا ہوگا اس نے پوری ادا نہیں کی اب یہ تھوڑا سا رہ گیا نا یہ تھوڑا سا مال اس کے باقی مال کو ناپاک کرے گا اور زکاة سے ملنے والی فیوز و برکات سے محروم ہو جائے گا اس کے ایک مثال ایک نسان کو کینسر تھا اور ٹھیک ہوتے ہوتے سارا ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب بہت مائنر سے رہ گیا ایک دو پرشنٹ رہ گیا نائنٹی و ڈائن پرشنٹ کیور ہو گیا اب ایک پرشنٹ جو رہ گا نا اس چانس ہے کہ دوبارہ یہ بڑھ جائے اسی طرح گھر میں ایک چنگاری ہے تو چنگاری پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے تو زکاة میں پورے مال کی ادائیگی کرنا ضروری ایک اور مثال سے سمجھیں چار رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے آسر کی تو چار پوری کر کے رب جالنی دعا پڑھ کر سلام پھیرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ تین پہ پھیر کے چلے جائیں یا تہیات پڑھے بغیر اٹھ جائیں تو نماز ہی نہیں ہوگی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہے مثال کے طور پر چھ بچ کے چالیس منٹ اب چھ بچیس پہ آپ روزہ کھول دیں تو کیا ہوگا وہ روزہ نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے زکاة کو بھی پورا ادا کرنا ضروری ہے احتیاط کرنی چاہیے بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے زکاة کا حکم قرآن مجید میں درجنوں جگہ آتا ہے اور کئی جگہ نماز اور زکاة دونوں کا حکم بھی آیا حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زکاة ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قبول نہیں یعنی اس کی باقی عبادات بھی لٹکی رہتی ہیں جس نے زکاة ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قبول نہیں تو زکاة کی ادایگی کا بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی یہی مال قیامت کے دن گنجہ سام بنا کر اسی کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں اب چکھو ذائقہ اب یہاں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس مال ہے اور صرف ڈھائی پرشنٹ زکاة ہے تو ڈھائی پرشنٹ زکاة اگر نہیں ملی تو جہنم کی وعیت ایک آدمی نے ڈھائی پرشنٹ زکاة نہیں دی وہ جہنم میں جلے گا مال کو گنجہ سام بنا کر اسی اوپر مسلط کر دیا جائے گا اتنی بڑی سخت صدا کیوں ہے علماء نے اس کے جواب دی ہیں علماء نے فرمایا کہ جو کچھ بندے کے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو کچھ بندے کے پاس ہے سب رب کریم کا عطا کردہ ہے ایک آدمی دکان پر بیٹھا کاروبار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہ تو میں کر رہا ہوں بھئی صحت کس نے دی صحت نہ ہوتی تو کہاں بیٹھتے عقل کس نے دی دماغ نہ ہوتا ذرا سی کوئی رکھ پھڑک جائے اور ادھر سے ادھر ہو جائے تو جو کچھ دیا اللہ نے دیا کہاں کون بھیج رہا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے کوئی آدمی کسان ہیں تو وہ تو ایک چھوٹا سا بیچ زمین میں ڈالتا ہے وہ کون سی قدرت ہے جو اس چھوٹے سے بیچ کو اتنی قوت دے جاتی ہے کہ زمین کو پھاڑ کے وہ باہر نکل آتا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بندوں کے اوپر یہ چیز فرض فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ شوق سے اور محبت سے زکاة ادا کریں اور جہنم کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچائیں اچھا اور غور کیجئے زکاة کتنے پرشنٹ ہے جی؟ چالیس ماہ حصہ یا ٹو پوائنٹ فائی پرشنٹ ڈھائی پرشنٹ وہ بھی سال میں صرف ایک مرتبہ اور وہ بھی صرف صاحب نصاب پر غریب پر نہیں ہے صاحب نصاب پر ہے وہ بھی صرف ایک مرتبہ اللہ چاہتے تو پچیس پرشنٹ رکھ سکتے تھے کے نہیں پچاس پرشنٹ رکھ سکتے تھے کے نہیں تو اللہ نے مہربانی فرما دی کہ ہمیں صرف ڈھائی پرشنٹ کا حکم دیا اور وہ بھی سارا سال خرچہ کرنے کے بعد جو اب آپ کے پاس سارے اخراجات سے بچ گیا ایک آدمی ہے دو لاکھ روپے کا مالک ہے اور مثال کے طور پر وہ ایک لاکھ روپہ مہینہ اس کی تنخواہ ہے یا کماتا ہے اور ایک لاکھ ہی خرچ کر رہا ہے اب سال کے بعد جب اس نے اپنی زکاة کی تاریخ کو دیکھنا ہے جو بھی اس کی تاریخ ہے یہ کوئی محرم ہے بالفرض تو یہ کوئی محرم کو اگر اس کو با دو لاکھ ہے تو اس نے پانچ ہزار زکاہ دی ٹوٹل سال میں بارہ لاکھ کمائیا بارہ لاکھ خرچ کیا اس کا کوئی حساب نہیں جس دن ہماری زکاة کا حساب ہے اس دن ہمیں دیکھنا ہے آج ہمارے پاس کیا ہے اس کا اپنے ڈھائی پرسنٹ دین ہے اگر اللہ پچاس پرسنٹ بھی کرتے تب بھی دینا ہوتا اور یاد رکھئے دینے والے دیتے لوگ تو اللہ کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مال والے کے ڈھائی پرسنٹ بھی اللہ کے لئے نہیں دیتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا یہ حکم شوق اور رغبت سے پورا کریں اچھا جو ہم زکاة ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے یہ تو پکی بات ہے اللہ رب العزت کو نہیں ہوتا فائدہ کس کو ہوتا ہے دینے والے کو بھی ہوتا ہے اور جو لے رہا اس کو بھی ہوتا ہے ساڑھے ستانوے پرسنٹ اپنے پاس رکھا ڈھائی پرسنٹ غریب کو دیا وہ اپنا ہی کوئی قریبی رشتہ دار بھائی کوئی غریب تھا جس سے اس کی ڈال روٹی چلی تو ہمیں ہی فائدہ ہوا دوسری بات دینے والے کو کون سے فائدے ہیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مال نہ خوشکی میں نہ سمندر میں حلاق و برباد ہوتا ہے مگر زکاة نہ دینے کی وجہ سے زکاة کی کوتاہی کی وجہ سے یعنی زمین میں بحر و بر میں جو مال خراب ہوتے ہیں تباہ ہوتے ہیں نقصان ہوتے ہیں وہ زکاة کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس حتیم کے اندر بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابہ آئے اور کہا کہ فنا آدمی کا سمان سمندر کے کنارے سارے کا سارا ضائع ہو گیا نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ بحر و بر میں کوئی مال جو بھی ہلاق ہوتا ہے وہ اسی لئے ہلاق ہوتا ہے کہ زکاة ادا نہیں کی گئی تو ہمیں کیا ملا گارنٹی حفاظت اس کو کہیں گے ہم اشورنس ہمیں اپنے دھائی پرسنٹ دیکھ کے باقی نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ کی حفاظت اور اشورنس مل گئی ایک لفظ ہے اشورنس اور ایک لفظ ہے انشورنس ایک لفظ ہے اشورنس اور ایک لفظ ہے انشورنس انشورنس ہم کرواتے ہیں جیسے اسٹیٹ لائف ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو شریعت میں انشورنس کو حرام قرار دیا گیا منع کر دیا گیا اور ذکاہ دھائی پرسنٹ ادا کر کے اللہ اپنے بندے کو اشورنس دے دیتے ہیں تو ہم انشورنس کی طرف نہ جائیں ہم اشورنس کی طرف آئیں ہم اپنا رخ اسٹیٹ لائف کی طرف نہ کریں ہم اپنا رخ اسٹیٹ لائف کی طرف کریں سرات مستقیم کی طرف اپنے راستے کو اسٹیٹ کر لیں ہماری لائف اسٹیٹ ہو جائے تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا تو ہمیں اسٹیٹ لائف کی نہیں اسٹیٹ لائف کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی طرف سے اشورنس ہمیں مل جائے دارلوم دیوبن کے خزانچی تھے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے نواب تھے خود بھی امیر تھے اور دارلوم کے خزانچی بھی تھے ان کا اپنے ایک تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے وہ یہ بات کرتے رہتے تھے جب کوئی بات ہوتی تو اللہ کے فضل سے ان کا ایک تقیہ کلام تھا ایک رات وہ اپنے گھر میں تھے تحجد کے لیے اٹھے جب اٹھے تو دیکھا کہ گھر میں ایک پہلے سے چور موجود ہے اور وہ اس کمرے میں علماری کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں ان کے پیسے پڑے ان کے اپنے بھی ہیں دارلوم کے بھی ہیں انہوں نے چور کو دیکھا کہا کچھ نہیں وہاں سے اٹھے اور وضو کیا ہے تحجد ذکر ازکار مراقبہ جو بھی ذکر کا ان کا وقت تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کیا سارا پورا کرنے کے بعد مثال دے رہا ہوں گھنٹے کے بعد جب واپس آئے دیکھا وہی چور وہیں اسی تعلیٰ کے ساتھ لگا ہے تعلیٰ کھولنے رہا اب انہوں نے نماز کے لیے مزید جانا تھا فجر کے لیے تو اس کو آواز دی انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہ تم سے نہیں کھلنا میں نے اپنی زکاة پوری ادا کی ہوئی ہے اب چور کو تو یہ میسیج نہیں سمجھ میں آیا کہ زکاة ادا کی ہے کہ نہیں کی اس کو یہ معلوم ہوا نہ کہ گھر والے جاگ گیا تو بھاگ گیا اب یہ جناب گئے اپنا اپنی روٹین میں مسجد میں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب سے ملے اور امام صاحب سے کہا امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا کہنا یہ چاہتے تھے کہ غضب ہو گیا لیکن ان کا تقیہ کا علام تھا اللہ کے فضل سے کہیں کہ امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا امام صاحب نے مسکرائے کیا ہو گیا تو پھر انہوں نے پورا واقعہ تفصیل سے سنایا کہ اس طرح جب پہلے میں اٹھا وہ چورت تعالیٰ کھلنے کی کوشش میں تھا اس کو میں نے نظر انداز کی اپنے معامولات میں لگا رہا اور بعد میں پھر جب میں مسجد میں آنا تھا تو میں نے کہا بھائی نہیں کھلنا تو اچھے نکلو یہاں سے امام صاحب نے ان کو سمجھا ہے نواف صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ اس کو جو پہلی دفعہ دیکھا تھا تب اسے بھگا دیتے آپ یہ جناب نواف صاحب جو تھے نا یہ غصے میں آگئے کہ جی امام صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے اپنے مال کی پوری زکاة دی بھی یہ وہ کچھ بھی کرتا اللہ تعالیٰ کھولی نہیں سکتا تھا میرا تو مال چوری ہو ہی نہیں سکتا یہ اشورنس ہوا کرتی ہیں اپنے مال کی صحیح طریقے سے پوری رغبت اور شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ زکاة کی ادائیگی پوری کریں اللہ رب العزت سے اشورنس لے لیں ڈھائی پرشن دے دیں اشورنس لے لیں اللہ رب العزت سے تو انشورنس نہیں ہمیں اشورنس کی ضرورت ہے انسان جب زکاة نہیں دیتا نا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب زکاة نہیں دی جاتی تو بارش روک لی جاتی ہے بارش روکنے کے کئی طریقے ہیں بعض مرتبہ بارش کی ضرورت ہوتی اور بارش نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ جن دنوں بارش نہیں چاہیے ہوتی فصلوں کو انس وقت بارش ہو رہی ہوتی یا رات کے وقت بارش نہیں ہوتی دن میں بارش ہوتی ہے سب لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے یہ سب صورتیں زکاة نہ دینے کی وجہ سے پیش آتی ہیں اچھا جی کیا صرف زکاة ہی مسلمانوں کے اوپر مالوازنوں کے اوپر حق ہے یا کچھ اور بھی ہے حق معلوم لسائل والمحروم صرف زکاة ہی نہیں بلکہ اور بھی صدقات خیرات کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آج کل کے حالات ہیں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے پورے ملک کے اندر پریشانیاں ہیں آج کا کوئی امیر آجمی یہ سوچے کہ میں صرف دھائی پرشنٹ دے کے اپنی جان بچا لوں گا ایسا نہیں ہو سکے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا آج ہم کسی کی مدد کر سکتے ہوں ہمارے پر وسائل ہوں اور ہم ڈھائی پرشنٹ دینے کے بعد مزید مدد نہ کریں تو غیرین ممکن ہے ان حالات میں ہماری پکڑ ہونے کی پوری پوری مجھے تو یقین ہے کہ ہوگی یہاں گمان ہیں عام حالات میں جب سب نورمل ہے ڈھائی پرشنٹ تو اس وقت کے لئے ہے زکاة تو ابھی بھی ڈھائی پرشنٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہے زکاة کی پرشنٹیج تو ریشو وہی ہے قیامت تک کے لئے لیکن عام حالات میں ایک آدمی نے زکاة ادا کر دی پوری پوری حساب کر کے اس کے لئے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ہے لیکن ان حالات میں کوئی امیر آدمی جو صاحب استطاعت ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے اس حال میں بھی وہ زیادہ نہ دے تو وہ ان حالات میں مال کو روکنے والا مجرم ہوگا چاہے اس نے زکاة پوری ادا کر دی ہوگی اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے شاید میرے لفظ زیادہ سخص ہو گئے ہوں میں اس لیکن قرآن و حدیث سے شریعت کا جو مزاج ہے نا دوسرے کی مدد کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف ڈھائی پرشنٹ کی زکاة دے کے ان حالات میں کوئی امیر آدمی ایسا نہیں ہوگا بلکہ جب ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں اگلا بندہ مجبور ہے ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہم مدد نہیں کر رہے تو ہم زکاة دے کے بھی مجرم ہو رہے ہیں اس لئے خیال کرنے کی ضرورت ہے اچھا جی زکاة کی ادائیگی کس مال سے کی جائے اچھے مال سے یا ردی مال سے حدیث کے فقہہ لکھتے ہیں کہ انسان اچھے مال کو ادا کرے نہیں تو درمیانی عوصت مال دے ردی مال نہ دے وقت گزرتا جا رہا ہے بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں حدیث میں آتا ہے ایک منافق کے بارے میں کہ وہ ردی مال دیا کرتا تھا یہ منافقین کی نشانی ہے اور ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گوشت صدقہ کرنا چاہا جو ذرا بدبودار ہو گیا تھا کہ چلو اس کو دے دوں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ مت دینا تو ردی اور خراب اور پرانا جو اگلے کے کام میں نہ آئے کتنے دکاندار ایسے ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ صرف ڈیڈ اس وقت نکال دیں کچھ عرصہ پرانی بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں جہیز کا شادی کا ایک سلسلہ بھی رہتا ہے طالبات میں تو کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ تو ایک صاحب نے جناب ہمیں وہ بھیجے کپڑے ان کا کپڑے کا کاروبار ہوگا کپڑے آگئے شادی کے جو دلہن کے ڈریس تھے وہ تھے ہم نے کہا چلو دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اور جب کسی کو دینے کے لیے بیگم صاحبہ نے نکالے تو کسی پہ کوئی خرابی کسی پہ کوئی خرابی سارے کے سارے خراب تھے تو یہ تو بدنصیبی کی بات ہے محرومی کی بات ہے اللہ کے راستے میں اچھا مال دینا چاہیے تو ایوریج مال دیں کچھرا مال خراب مال ڈیڈ سٹوک کو اس سنہ سے نکالنا اگر ڈیڈ سٹوک نکالنا بھی ہے تو اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کی وہ آفر لگائیں قیمت لگائیں جو بہت ہی کم ہو چکی ہے سو کا خریدہ ہے بیس کا رہ گیا تو بیس روپہ لگائیں تو اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ چلا کی نہ ہو بلکہ اپنی آخرت کو بڑھان بچانے کے لیے اور بہتر رکھنے کے لیے بہتر مال خرچ کریں اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سامان دینے کے بجائے نقد ادا کر دیں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں اب اگلی بات زکاة کن لوگوں کو دی جائے کس کو زکاة دی جائے حدیث کے اندر آتا ہے قریبی لوگوں پر اشتداروں پر صدقہ و خیرات ڈبل ثواب کا ذریعہ بنتا ہے ایک زکاة خضقہ و صدقہ و خیرات کا ثواب اور دوسرا صلح رحمی کا ثواب قریبی رشتداروں کو دینا بہترین صدقہ کیا ہے ایسے رشتداروں کو دینا جو ضرورت مند تو ہوں لیکن ہماری دل سے وہ عزت نہ کرتے ہوں ان کے دلوں میں ہمارے لئے رنجی شو یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ ایسے رشتدار پر ہے جو دل میں اور جو اپنے دل میں تمہارے لئے عذابت اور مخالفت چھپائے ہوئے ہو یعنی اس کے دل میں تمہارے لئے تنگی ہو تمہاری اس سے بات نہ بنتی ہو لیکن تم معلوم ہے میرا رشتدار بھی ہے اور مجبوری بھی ہے تو اس کو دینا اور زیادہ ہے اس میں رشتداری کا ثواب بھی ہے صلح رحمی کا زکاة خیرات کا ثواب بھی ہے اور یہ دلوں کو بھی قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا اور چونکہ دل ادھر نہیں لگ رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے رضا زیادہ ملے گی کیونکہ مفاد نظر آرہا تو یہ زیادہ عجر کا ذریعہ ہے ایک اور بات سنیئے اور دل کے کانوں سے سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے گا کہ کوئی قریبی رشتدار اپنے کسی رشتدار کے پاس آئے اور اس سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے اور طلب کرے جو اس کے پاس موجود ہو اللہ نے اسے دی ہوئی ہو یہ کنجوسی کرے اور نہ دے اس کے لئے جہنم سے ایک ازدہہ نکالا جائے گا جو اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوگا اور اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث سنیے دل کے کانوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت اللہ تعالی نے مجھے حق کے ساتھ بھیجائے اللہ پاک کسی آدمی کے صدقے کو قبول نہیں کرتے کہ اس کا قریب رشتدار محتاج ہو کہ دوسروں کو صدقہ دے رہا ہو اے میری امت جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے بھی نہیں تو رشتداروں کا خیال کرنا یہ بہت ہی ضروری اب اگلی بات زکاة کن کو ادا کی جائے پہلی بات تو آگئی اس میں رشتدار دوسری بات نیک اور متقی لوگوں کو ہم تلاش کر کر کے دیں فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے بالغ ہے کتنہ ہی گناہگار غافل فاسق فاجر کیوں نہ ہو اگر وہ غریب ہے وہ کسی نے زکاة دے دی زکاة ادا ہو گئی لیکن فقہہ نے اس پہ بہت تفصیلی لکھا ہے محدثین نے لکھا حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے لکھا امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ نے لکھا امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا اور بے شمار لوگوں نے لکھا احادیث کی ہی روشنی میں کہ زکاة صدقات خیرات نیک اور متقی لوگوں کو دیے جائیں حدیث کے اندر بھی باتیں موجود ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے تم اپنی مجلس صرف نیکوں کے ساتھ رکھو یعنی فیس بک اور وٹس ایپ کے اوپر دوستیاں گناہگاروں کے ساتھ مت کرو اپنی اٹھک بیٹھک مجلس نیکوں کے ساتھ کرو اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے لیکن سوائے متقی یعنی اپنی کھانا کھلاو تو صرف متقی لوگوں کو کھلاو تمہاری امداد تمہاری نصرت تمہاری مدد یہ نیک لوگوں تک رہے اور ایک حدیث میں اس طرح کا بھی مفہوم ملتا ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جب زکاة خیرات دینے جاؤ نیک لوگوں کو دیا کرو وہ مل جائیں تو ٹھیک ہے نہ ملے تو واپس آ جائے کرو میں نے حکم پہلے بتا دیا کہ مفتی حضرات بتاتے ہیں وہ کہاں نے لکھا اگر کسی فاسق فاجر مسلمان بالغ کو زکاة ادا کر دی اگر وہ مستحق ہے تو ہو گئی لیکن زیادہ بہتر کیا ہے نیک لوگوں کو تلاش کر کر کے دینا اس کے لئے ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے اور فقہاں نے اس سے بہت ساری تفصیلات بھی لی حضرت امام عظم امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ علماء اور دورابہ کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو اپنے کثیر مال خرچ کیا کرتے تھے امام عظم امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ایک اور بزرگ گزریں امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگوں میں سے ہیں تابعین میں سے ہیں ان کے بارے میں ایک تابعی کا یہ فرمان ہے کہ ان میں اور صحابہ کرام میں صرف ایک فرق ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا نہیں باقی صحابہ والی زندگی اور علماء کے طبقے میں جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جتنی عزت اور وقار اور عظمت ہے اس سے زیادہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی عزت علماء کے طبقہ کے اندر ہے اور امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کا لقب ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف علماء اور دین کے طلاباء کو دیتے تھے اور کسی کو نہیں دیتے تھے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عطائیں بہت امیر تھے ذرا کسی غیر عالم کو بھی ملیں فرماتے کہ نبوت کے بعد علماء سے بڑا درجہ اس امت میں اور کوئی نہیں نبوت تو ختم ہو چکی نبی علیہ السلام آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور نبوت کے بعد اگر درجہ کسی کا ہے اس امت میں تو علماء دین کا ہے دیندار علماء کا ہے ان کو دینا سب سے زیادہ بہتر ہے اور فرماتے تھے کہ ان کو اگر ہم فکر معاش سے بچائیں ان کی ضروریات کو پورا کریں دین کا کام کرتے رہیں گے دین کا کام چلتا رہے گا اور امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت نے لکھا ہے کہ علماء کو اور دین کے مدارس کو اور دین کے بارے میں خرش کرنا ان کو دینا یہ جہاد کے برابر سات سو گناہ اور لاکھوں گناہ تک اس کا ثواب چلا جاتا ہے یہ مکتوبات میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح ربانی میں بھی اسی طرح کا مفہوم لکھا ہے نیک لوگوں کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کا حکم ربی ہے اور گناہ گاروں کے ساتھ نہ کرنے کا حکم ربی ہے لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیں گے وہ عبادات کریں گے نیک عامال ہوں گے تمہیں ثواب ملے گا تم ان کی مددگار ہو رہے ہو اور اگر گناہ گاروں کو دوگے وہ گانے بجانے میں یا کہیں اور جاتے ہیں گناہ گارے میں لگتے ہیں تو پھر تم ان کے گناہ گاری میں مددگار ہو رہے ہو تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں علماء سے موجود ہیں لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں بھی یہ بھی چاہیے کہ ہم بھی غور کریں دیکھیں دنیا میں جس کے پاس بھی انویسمنٹ ہوتی ہے نا اور کہیں اس نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے تو بہت غور و فکر کرتا ہے دیکھتا ہے روائی کہاں زیادہ اچھا آ رہا ہے ریٹن آن انویسمنٹ کہاں سے زیادہ بہتر آ رہا ہے وہاں وہ لگاتا ہے اگر کوئی پلوٹ لینا ہے وہ سوچتا ہے یہاں لوں وہاں لوں وہاں لوں کہاں لوں تو مشورے کرتا ہے ریٹن آن انویسمنٹ دیکھئے ہر فیلڈ کے ماہر اور تجربہ کار سے ہی اس فیلڈ کے بارے میں پوچھنا چاہیے انسان بیمار ہے یا اس نے ہسپیٹل بنانا ہے یا کلینک بنانا ہے میڈیکل کے شعبے کی کوئی بات ہے تو وہ وکیل سے تو نہیں پوچھے گا نا وہ میڈیکل والے سے پوچھے گا ایک آدمی نے بلڈنگ بنانا ہے وہ سویل انجینئر سے رابطہ کرے گا موچی سے رابطہ نہیں کرے گا ایک آدمی نے جوتی پہ ٹانکہ لگوانا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس سننی جائے گا وہ موچی کے پاس جائے گا ایک آدمی نے گھر میں فرنیچر لگوانا ہے بنوانا ہے تو وہ کارپینٹر کے پاس جائے گا ترخان کے پاس جائے گا لوہار کے پاس سننی جائے گا لکڑی کا فرنیچر ہے تو تو ہر فیلڈ کے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنا ہے زکاة کیا ہے اسلام کا ایک رکن ہے اور اسلام کی بہترین معلومات علماء کے پاس ہیں ہمیں علماء سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیے ہم اپنی زکاة کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور موجودہ حالات میں تو مدارس کی مدد کرنا دینی اداروں کی مدد کرنا انتہائی ضروری انتہائی ضروری حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں رکھا تھا ایک بات آج بھی وہ اسی طریقے سے ہے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مدارس کی اور علماء کی اور طلباء کی مدد نہ کی اپنے مال سے تو ان میں سے کوئی دکان کر لے گا کوئی کاروبار کر لے گا کوئی کسی طریقے سے پیٹ پالنے کا اپنا کوئی نظم بنا لے گا لیکن ایک وقت گزرے گا ساٹھ ستر سال اس کے بعد تمہیں دین سکھانے والا کون ملے گا اور یہ بات آج بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم نے مدارس کی اور دینی طلباء کی اور علماء کی مدد نہ کی اور خدا نہ خاصتہ یہ اپنی وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنے ان کاموں کو نہ کر سکے تو ہماری نسلوں کو قرآن اور حدیث کہاں سے ملے گا یہ ایک مستقل سوال ہے تو ابھی وقت کم ہے تو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں باتوں کو انسان اللہ کے راستے میں جب بھی مال دے پاک مال دے ناپاک مال نہ دے ناپاک مال سے ثواب نہیں ملتا الٹا پکڑ ہو جاتی ہے اللہ پاک ہیں پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے جب تم نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تم نے اس کے حق کو ادا کر دیا اور جس نے حرام مال سے صدقہ کیا اور خیرات دی اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی اس نے محنت کر کے پاک مال کمایا مگر زکاة نہ دینے کی وجہ سے اس کا اپنا مال ہی خبیص ہو گیا ایک لاکھ روپے کے پاس تھے دس لاکھ روپے تھے پچیس ہزار زکاة بن گئی ایک لاکھ تھے ڈھائی ہزار زکاة بن گئی زکاة نہ دی وہ ڈھائی ہزار اس کے مال میں رہے اس مال نے اس کے سارے مال کو خبیص بنا دیا یہ جیسے ہیپیٹائٹس یا کینسر کا وائرس ہوتا ہے یہ اس طریقے سے معاملہ چل پڑتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ حلال ہی کمائے حلال ہی کھائے اور حلال ہی مال سے صدقہ دے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے مال حرام سے صدقہ دینے سے بعض مرتبہ ایمان کا بھی خطرہ پڑ سکتا ہے یہ خاتون کا ایک فون آیا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہی حرام مال سے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا تو کیا نقصان ہے اس کا تو میں نے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں خیر انہیں سمجھ نہ آئی پھر اللہ نے مدد کی اور ایک دل میں بات مثال ڈالی میں نے ان کو کہا دیکھیں اگر آپ کے گھر میں سور آ جائے خنزیر اور آپ مجھے فون کر کے کہیں حضرت خنزیر آیا بڑا اچھا میں پکانا جانتی ہوں تو پکا کے بھیجوں آپ کے لئے سور اب وہ چپ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگیں کہ میں تو سر سے لے کے پاؤں تک لرز کے رہ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خنزیر آپ کو دیکھا ہوں وہ پیش کروں میں نے کہا میں جو بھی کچھ ہوں ایک بندہ ہی ہو نا اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں وہ حرام کو کیسے قبول کریں گے اللہ طیب ہیں پاک ہیں پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں تو حلال مال اللہ کے راستے میں انسان دے زکاة ادا کرنے میں جلدی کیجئے اس میں تاخیر نہ کریں کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی جلدی ادا کریں حدیث سے اس کا اس طرح ثبوت ملتا ہے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ساتھیوں میں بیٹھیں نہیں فوری طور پر اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد آئے صحابہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر گیا تھا اور کچھ وہاں سونا رکھا ہوا تھا جو تخصیم کے لئے آیا تھا ابھی تک پورا ہو نہیں سکا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ غروب کا وقت ہو دن گزر جائے اور پھر رہ جائے تو میں اس کو تخصیم کر کر آیا ہوں میں نہیں چاہتا کہ رات آ جائے اور یہ مال پڑھا رہے تو نبی علیہ السلام کی تو اپنی شان ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو زکاة ادا کریں اور زکاة حساب کر کے زیادہ ہی کچھ ادا کریں زکاة کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ٹریڈنگ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ ایسا رکھیں یہ کچھ سوالات ابھی فیس بک پر آئے ہیں یہ میرا نمبر لکھ لیں 0321 0321 420 4210 یہ واتس اپ پر پوچھ لیں کیونکہ ابھی اپنا ہی مضمون جو ہے باقی ہے بھی تو جس کے بھی سوالات ہوں 0321 420 421 یہ پوچھ لیں جس کا جواب مجھے آتا ہوگا انشاءاللہ میں دے دوں گا نہیں تو ابھی مفتی صاحب کا نمبر دے دیا جائے گا انشاءاللہ تو زکاة جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صرف زکاة تک محدود نہ رہے بندہ بلکہ زکاة سے آگے بڑھ کر اپنے جو ہے نا وہ فکر کریں اچھا زکاة اور رمضان زکاة اور رمضان المبارک کیا زکاة کا تعلق رمضان سے ہے جی نہیں رمضان کا تعلق اور عبادت سے تراوی سے ہے اور روزے سے ہے زکاة سے نہیں زکاة کا سلسلہ یہ ہے کہ جس دن انسان پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اور مال اس کے پاس آیا اور ایک سال تک رہا پہلی مرتبہ اس کے پاس مال آیا اتنا کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو سکتا اور ایک سال تک وہ مال اس کے پاس رہا کم سے کم وہ مقدار منٹین رہی تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور ہر شخص کی تاریخ الگ ہوتی ہے ہاں رمضان میں ثباب زیادہ ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ہمیں چاہیے کہ زکاة غمری اعتبار سے ادا کریں شمسی نہیں غمری اعتبار سے یہ اسلام کا رکون ہے اس کی جو حکمت ہے وہ چاند کے اعتبار سے فرض بتایا گیا تو کوئی خوش نصیب ایسا ہو اس کو معلوم ہو کہ بھئی میری زکاة فنا دن میرے پر مجھے پہلی دفعہ مال ملا اور یہ تاریخ میری بنتی ہے قمری چاند کی بہت خوش نصیب ہے وہ ورنہ پھر ایک اندازے سے تاریخ مقرر کر لیں چاند کی اور ہر سال اس تاریخ کو اپنے زکاة کا حساب کر لیا کریں عورتوں کے لیے پھر بھی آسان ہے کہ جن کی جو شادی کی ڈیٹ ہوتی ہے ان کو زیور ملا ہوتا ہے اور پہلے اگر نہیں تھا تو ان کے لیے اس تاریخ کیا تیگ کرنا اپنی شادی کے اعتبار سے آسان رہتا ہے بہر سب کی اپنی اپنی حالات ہیں تو زکاة کے جو اموال ہیں وہ چار ہیں سونا چاندی مال تجارت اور نقد غور کیجئے انسان کے بعد کتنی چیزیں ہیں سب ایکزمٹ کسی پہ زکاة نہیں سوائے چار چیزوں کے انسان کے بعد گھر ہے گاڑی ہے موبائل ہے فیکٹری ہے پلوٹ ہے دکان ہے فلیٹس ہیں کئی پلوٹس ہیں گھر کے اندر فرنیچر ہے ایسی ہے بہت ساری اور چیزیں سب ایکزمٹ ہے کسی پہ زکاة نہیں زکاة صرف چار چیزوں پر ہے سونا چاندی مال تجارت اور نقد اس کے علاوہ سارا ایکزمٹ اور اس پہ بھی صرف دھائی پرشنٹ ہے سارے سال کے خرچے نکال کے جب انسان جس دن حساب کرنے بیٹھا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کی تاریخ ہے یکم محرم یا یکم رمضان کو ایک تاریخ ہے وہ اس تاریخ کو دیکھے کہ آج میرے پاس اس وقت کیا ہے اس کا اس نے دھائی پرشنٹ دینا ہے تو بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اور مفتی حضرات سے اس کی تفصیلات بھی اور پوچھی جا سکتی ہیں ایک آدمی یکم رمضان کو یا یکم محرم کو حساب کر رہا ہے اگر اس کے پاس جو بھی اس کی تاریخ ہے مثال یکم محرم ہے پندرہ دن پہلے کچھ مال آیا تو اس کی زکاة وہ دے گا اور اگر پندرہ دن پہلے کچھ مال اس نے خرچ کر لیا حج پہ چلا گیا پلوٹ لے لیا کسی کو حدیعہ کر دیا تو وہ نکل گیا تو اس نکلی بھی اماؤنٹ پہ زکاة نہیں ہوگی بس جس دن ہم ہم حساب کر رہے ہیں اس دن کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس دن ہمارے پاس کیا ہے زکاة کے نساب میں دو چیزیں آتی ہیں سونے کا نساب اور چاندی کا نساب عام طور سے تقریباً لوگوں کا حساب چاندی سے لگتا ہے سونے سے بہت ہی شاید کو ویسا بندہ ہو کہ اس کا سونے کا حساب لگے سب کا چاندی سے لگتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سونے کا حساب اس وقت لگتا ہے ساڑھے ساتھ تولے والا کہ جب اس کے پاس صرف 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 اور صرف سونا ہو اور کچھ نہ ہو ایک روپیہ بھی نقد نہ ہو چاندی بھی نہ ہو مال تجارت بھی نہ ہو تو سونے کا نساب لگے گا لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے علم میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ ایک دو تولے سونا ہے یا زیادہ سونا ہے تو ساتھ کچھ چاندی ہے اگر چاندی نہیں ہے تو دو چار ہزار روپے دو سو روپے سو روپے کچھ نہ کچھ نقد ہوتا ہی ہے تو جب سونے کے علاوہ کوئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی تو پھر چاندی کا نساب لگے گا چاندی کا آج کا ریٹ تقریباً نو سو ستر روپے ہے وہ روز چینج ہوتا ہے اس کو معلوم کر لیا جائے تو تقریباً اکیہون ہزار روپے نساب بنتا ہے تو جو شخص کیا سونا چاندی نقد وغیرہ ملا کر اکیہون ہزار روپے کا مالک ہے تو یہ زکاة ادا کرے گا لے نہیں سکتا تو اس کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے تو سونا چاندی مالے تجارت اور نقد یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکاة ہیں مالے تجارت کسے کہتے ہیں مالے تجارت کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہم نے تجارت یعنی فروخت کی نیت سے خریدی ہو وہ نیت ہماری باقی بھی ہو بعض لوگ پلوٹ لے لیتے ہیں بھی پیسے تھے لے لیا بعد میں کسی بھی کام آ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں مختلف نیتیں تو وہ اس پر زکاة نہیں ہے چاہے وہ پلوٹ کتنی ہی قیمت کا کیوں نہ ہو عام طور سے میرے مشاہدے میں یہ بات موجود ہے پروپٹی کا کام کرنے والے پلازے بنانے والے سوسائٹیاں بنانے والے ان کا پورا پلازہ فار سیل ہوتا ہے وہ پلازوں میں پلازے بنا رہے ہیں وہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں وہ جناب پروپٹی کا کام کر رہے ہیں سارا کچھ ان کا مال سیل کا ہوتا ہے لیکن وہ اس میں زکاة میں بھرپور طریقے کی ڈنڈی مارتے ہیں زکاة جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنایا ہوا ایسا نظام ہے اگر مسلمان اپنی زکاة پوری پوری ادا کر دیں تو اللہ نے اتنے نظام کے ساتھ یہ زکاة دی ہے کہ روح زمین کے اوپر کوئی مسلمان بھیکاری نہ ملے مسلمان جن لوگوں کے پاس مال ہے اگر وہ اپنی پوری زکاة حساب کر کے ادا کر دیں تو روح زمین پہ کوئی مسلمان غریب نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے یہ اللہ رب العزت کا ایسا نظام ہے اگر ہم اس نظام کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کہیں معاملہ فرمائیں گے بعض لوگوں نے کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے کاروباری لوگوں نے یا ویسے تو جس قرضے کے ملنے کی ہم امید ہے جو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے گا جو ریسیویبل ہیں ان کے اوپر بھی زکاة آتی ہے ڈھائی پرسنٹ زکاة عدا کرتے ہوئے انسان نیت کیا کرے کیا یہ نیت کرے کہ میرا مال پاک ہو جائے گا اور حادثے سے میں وجہ ہوں گا مجھے اشورنس مل جائے گی جی یہ نیت جائز ہے لیکن اچھی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے انسان یہ نیت کرے کہ میرے اللہ نے مجھ پر حکم عائد کیا ہے کہ تمہیں جو میں نے مال دیا ہے اس میں میرے حکم کو پورا کرو اور تمہاری بغیر محنت کے بغیر استحقاق کے اللہ نے تمہیں مال دیا تو جب مجھے مال ملا تو میں یہ شکر ادا کروں کہ اللہ آپ نے بغیر میری محنت کے بغیر میرے استحقاق کے مجھے مال دیا ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل میں مجھ سے اچھے ہیں شکل میں مجھ سے اچھے ہیں صحت میں مجھ سے اچھے ہیں پڑھائی میں مجھ سے آگے ہیں تو ان کو نہیں دیا مجھے آپ نے عطا کیا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ آپ نے تو صرف ڈھائی پرشنٹ مقرر کیا دس ہوتا میں تب بھی ادا کرتا تو انسان شکرانے کی نیت کے ساتھ آجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں زکاة ادا کرے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے وہ جو چیزیں ہیں کہ مال کی حفاظت وہ خود بخود مل جائے گی یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے جیسے نماز پڑھتا ہے تو حکم ربی ہے روزہ رکھ رہا ہے تو حکم ربی ہے حج ادا کر رہا ہے تو حکم ربی ہے تو جو زکاة ادا کر رہا ہے تو یہ بھی حکم ربی ہی ہے حضرت مفتی تقیس مانی صاحب دعون برکاتہ ہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زکاة نکالو بلکہ فرمایا کہ زکاة ادا کرو ایک ہوتا ہے زکاة نکالنا اور ایک ہوتا ہے زکاة ادا کرنا دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے بس نکال دی پتہ ہی نہیں کس کو دے رہے ہیں کہاں جا رہی ہیں جس کو دے رہے ہیں وہ دیندار بھی ہے کے نہیں علماء کی وہاں قدر ہے بھی کے نہیں کیونکہ زکاة کہاں خرچ ہو نہیں ہے اور کیسے خرچ ہو نہیں ہے یہ بتانا ہے دین نے اب جس ادارے کو ہم دے رہے ہیں وہاں علماء کی قدر ہی کوئی نہیں آپ نے ایسے ادارے کو اگر دے دیا تو آپ نے زکاة نکالی ہے ادا نہیں کی تو زکاة ادا کرنی ہے نکالنی نہیں بہت سوچ سمجھ کے کہاں پہ خرچ ہو رہی ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اداروں کو چھوڑیں خود مستحق کو تلاش کریں اور پہنچائیں اداروں کو دینی ہے تو پھر یہ سوچ سمجھ کے دیں کیا اس ادارے میں شریعت کی اہمیت ہے ادارے والے علماء کو شریعت کو مقدم رکھتے ہیں اور علماء کی وہاں اس ادارے میں چلتی ہے زکاة کے مسائل تو وہی بتائیں گے اب زکاة کے مسائل زکاة کے پیسوں سے دیوار نہیں بنا سکتے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کوئی مشینری نہیں خرید سکتے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو وہ ادارے ادارے جہاں دین ہے ہی نہیں تو ان کو زکاة دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے تو اس کو ہوا میں ڈال دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں تو وہ پھر آپ کی زکاة کیسے ادا ہوگی تو زکاة نکالنی ہی نہیں ہے زکاة ادا کرنی ہے بھرپور ذمہ داری کے ساتھ جن لوگوں کو شریعت کی اونچ نیچ کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آپ کی زکاة کو کس طریقے سے پورا ادا کر سکتے ہیں اس کو آپ خود سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کی صحیح سمجھ آتا فرمائے اور حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ زکاة ادا کرنے سے صدقات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ ترقی اور برکات آتا فرماتے ہیں اور سود اس سے اللہ رب العزت مال کو گھٹاتے ہیں انسان تواہی کی طرف چل پڑتا ہے زکاة و صدقات سے انسان دینی بھی ترقی ملتی ہے دنیاوی ترقی بھی ملتی ہے اور زندگی میں برکتیں آتی ہیں برکت کا مطلب کسرت ہی نہیں ہوتا کانٹیٹی ہی نہیں ہوتا بلکہ برکت کے اندر یہ بات ہے کہ انسان زکاة ادا کر رہا ہے مال کے حقوق ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس موجود مال ہے اس کو اترا کر دیں گے جو اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو جائے گا زندگی میں آسانیاں اور برکتیں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ شریعت سنت کے مطابق زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة کی ادائیگی کے اندر بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر دینے کی ضرورت ہے ر او آئی کو ہم غور کر لیں زکاة کا حکم قرآن و حدیث میں ہے ان کے یہاں قرآن و حدیث کی پوری اہمیت ہے پوری آتھارٹی اللہ کو مانا جاتا ہے تو ہم ایسے جگہ پہ ایسے لوگوں کو زکاة ادا کریں تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس فرض سے سبق دوش ہو سکیں اور قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی